بات یہ ہے کہ ورفانہ ذکرکہ مصوم اگر دیکھا جائے تو یہ ہے ایسی رفت جس کو رب نے بلندی دی دی ہو پھر مخلوق کا کوئی عمل اس کو نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھڑا سکتا ہے اب اس رفت کا فائدہ مخلوق کو ہے اور وہ کیا ہے وہ ان ایمان والوں کو ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے اور جو آپ کا وسیلہ پکڑیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ پہ ضرورت کسر سے بھیجیں گے تو وہ اپنے درجات کو اس کے ذریعے بڑھائیں گے اور آخرت میں اس رفت کے ذریعے کامیاب ہوں گے دیکھو تمام مخلوق میں علماء رفت رکھتے ہیں جن کو ہم اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں اور ان میں انبیاء رفت رکھتے ہیں کہ جیسی انبیاء کو رفت حاصلے ویسی اولیاءوں کو نہیں ہیں اور جو اولیاء اللہ کو حاصلے مخلوق میں کسی کو بھی نہیں ہیں اور تمام انبیاء کے مقابلے میں جو رفت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہیں کسی کی تعریف کی جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے میرا درجہ بڑھتا ہے مگر ساری مخلوق اگر تعریف کرے تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں یہ ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتی اور ساری مخلوق آپ کی مخالبت کر رہے ہیں ذرہ برابر کمی نہیں ہیں کیونکہ اس کو اللہ نے رفت دی ہے اور جس کو خالق رفت دیتا ہے اللہ رفت دیتا ہے مخلوق اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تو وہ مخلوق کی عقل اس رفت پر آجز ہے مخلوق اس رفت کے مقصد کو اور مطلب کو بھی نہیں پیچان سکتی اب اس رفت کا مقام یہ ہو گیا کہ ہر اولیاء اللہ اور ہر نبی کا مقصود وہ نور ہے اور اس نور کا مقصود وہ نور ہے آئی نا سنجھ بات جیسے کہ کسی بزرگ نے فرمایا نا کہ بادست خدا ہے بزرگ تو ہی تو انہوں نے بہت ہی مختصر سی بات میں ایک کوزے میں دریا کو بند کر دیا اب جیسے کہ اللہ امہ اقبال کہتا ہے نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو آپ کی عطاعت اور آپ سے وفاداری کرے گا لوہ کلم کی بھی کوئی حیثیت اس کی علیہ نہیں تو مخلوق میں سب سے زیادہ موزز اور عزت دار چیز ہیں تو لوہ کلم عرش کرسی ہے نا لیکن آپ کی رفت اس سے بھی بلند ہے وہ سب مخلوق میں تو وہ رفت کہ جو ذات کے بعد کسی کو ہنسی لے وہ آپ کی ذات ہے اچھا اب یہی بات ہے یہ رفت ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ملائکہ آپ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کا درود بھیجنا یا سلامتی بھیجنا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر وہ لمحہ گزر رہا ہے یعنی کہ آپ کی نور کی تخلیق سے لے کر اور جب تک وہ چاہے گا وہ ہر لمحہ ان کا درجہ بڑھ رہا ہے بلند ہو رہا ہے اب یہ مخلوق کا کمال نہیں مخلوق ہوتی نہیں اس وقت اور نہ جب مخلوق ہوگی وہ درجہ بڑھتا ہی رہے گا اس کا ویسی کا ویسی اس نور کا تو اب بندے کیا کریں گے اس میں کیا کمی لاسکتے ہیں اور کیا بڑھا سکتے ہیں اس کو اسی لئے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ازل سے وہ اسی دن سے جب اللہ تعالیٰ نے اس نور کو تخلیق کیا اسی دن سے وہ اس کے مرتبے اس کے درجے کو بڑھا رہا ہے اس کی رفض کو بلند کر رہا ہے اب بندے کی عقل میں کیا آئے گی کہ وہ کتنا بلند ہو جائے گا یا آپ کی شان کے آئے سے بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ بادست خدا ہے مدربت یہ بات ہے اور اسی لئے تمام انبیاء علیہ السلام آپ ہی کے نور کا پرتو تھے آپ ہی کے نور کا ذل تھے وہ جزت تھے آپ کھل رہے ساری ولایت ساری نبوت اسی نور کا جزت ہے یہ مخلوق میں سب سے عالی ہیں یہ لوگ اور یہ عالی کیوں ہے یہ بھی بات یہ مخلوق میں عالی بھی اسی لئے کہ آپ سے وابستہ ہیں فیضی آپ ہیں اس لئے عالی ہیں مخلوق میں کیونکہ مخلوق کا ہر آدمی آپ سے مخلوق فیض نہیں حاصل کر سکتی جو اس کے رفت کے لئے ہو وہ اسی صورت میں کر سکتی جب آپ کی عطاعت کریں اور رحمت سب پر رحمت میں کوئی جہاں ایسا نہیں کوئی جہاں کی مخلوق ایسی نہیں جس پر آپ کی نہ ہو اب وہ رحمت کا ہر جگہ الگ الگ وابستگی کہ کس کے ساتھ کیسی رحمت ہے سوار کیا بات سوار